تو آج ہاں ہم نے بنائی ہے چیز بریڈ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سے اندر سے بھی پک گئی ہے اور اوپر سے دیکھیں کلر ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورتہ ہے تو چلیں مل کے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کے میں نے کس طریقے سے یہ چیز بریڈ بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینک کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکہ ٹک ٹاک ہوں تو آج میں بناوں گی چیز بریڈ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جٹ پر سے ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں بنانے سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں اس کے بعد پھر ہم بنانا شروع کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو جو ہے وہ ریڈی کریں گے تو ڈو میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی میدہ میں نے لیا دو کپ چار چمچ میں نے لیا بٹر لیا میلٹ کر لیا اس کو ساتھ میں میں نے دو ایگ لیا ایک چمچ میں نے نمک لیا ایک چمچ میں نے یست لیا اور ساتھ میں ایک کپ میں نے دودھ لیا تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں دودھ ایڈ کریں گے بسم اللہ تو ان کو ہم سب اچھے سے مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر جو فلاور ہے وہ ایڈ کریں گے تو اوپر میں نے چھننی راک لی ہے اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ہم کریں گے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے پہلے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو گوند لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کو گوند لیا تو بس اس کو کور کر کے ہم ایک گھنٹے سے ڈیٹھ گھنٹے تک رکھیں گے تاکہ اس سے ڈبل بانجے ہماری جو ڈو ہم نے ریڈی کی ہے تو چلیں ڈیٹھ گھنٹے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اس کو پہلے میں کور کر لوں تو یہاں پہ تھوڑی سی سردی ہوگی ہے تو اس لیے اس کو میں اوپر کوئی بھاری چیز رکھوں گی کوئی گرم چیز رکھوں گی جس سے یہ روم ٹیمپیوریچر میں اچھے سے ڈو اس کی ڈیٹھ گھنٹے کے اندر ریڈی ہو جائے تو اگر آپ کی گرمی ہے یا موسم ابھی چینج اتنا نہیں ہوا تو آپ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو تو چلیں ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ملتے ہیں دوبارہ تو ویلکم بیک اب ہم دیکھتی ہیں اس کو کہ ہمارا کافی پہلے سے زیادہ پھول گیا تو ڈیٹھ گھنٹہ ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اس کو میں دوبارہ گون دیتی ہوں ایک دفعہ تین چار دفعہ ہاتھ لگاؤں گے ایسے تاکہ یہ بلکہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو اچھے سے ہم نے مسل لینا ہے ایک دفعہ پھر سے تو بس اب شروع کرتے ہیں ہم بریڈ بنانا چیز بریڈ بنانا تو ہمیں ان تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک پاسلے کی یہ والا اور چیز کی اور یہ ماجرین کی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو میں نے ڈور ایڈی کی تھی اس کی میں روٹی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ ہم اس کے ایک پیڑا پہلے بنائیں گے اس سے پیڑا بنا کر نیچے آٹھا ڈسٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم بیل لیں گے تو یہ دیکھیں سیم سائز کے میں نے دو روٹییں بنا لیے ہیں تو اب ہم ایک روٹی کے اوپر سب لگائیں گے پہلے تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر ماجرین لگاؤں گی ایک روٹی کے اوپر اچھے سے ہم پوری روٹی پہ پھلا دیں گے ماجرین اب اس کے اوپر ہم چیز لگائیں گے تو اب ہم اس کے اوپر پاسلے وہ چھڑکتے ہیں گے ساتھ اور اس روٹی کے اوپر ہم ایک لگائیں گے ایک کی زردی لگائیں گے سار ہی اس کے اوپر لگائیں گے یہ لیے بس اس کو خلقہ سا زیادہ نہیں بلکل خلقہ سا تو بس یہ والی روٹی اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے بسم اللہ اور اس کو کور کر دیں گے اچھے سے تو ایسے کر کے اب اس کو ہم کٹ لگا لیں گے اور یہ پیس اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ایسے بال دے کے ایسے ہم اس کو بال دیں گے تو یہاں پہ میں نے ٹریلی اور اس کے اندر بٹر پیپر میں نے رکھ دیا تو اب اس کے اندر ہم یہ سارے اسی طرح بنا کے رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سیم اسی طرح کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر جو بچیری تھی ایک کی زردی وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے سارے لگا دیں گے اس کے اوپر تھوڑے سے ہم وائٹ تیل جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے ایسے تو یہ ڈن ہو گیا اب اس کو ون ایٹی پہ میں مائکرووے میں رکھوں گی سوری اوون میں رکھوں گی تو پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو نکالیں گے تو پھر آپ سے ملتی ہوں تو چلے میں اس کو رکھتی ہوں تو پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چیز بریٹ ریڈی ہوگی دیکھیں کتنی اچھی پیچھے سے بھی پاک گئی اور آگے سے بھی تو ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو اس پلیٹ میں میں یہ رکھوں گی تو یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت اچھے سے پاک گئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دو میں یاد رکھنا نیو ریسپی کے ساتھ آؤں گی اب اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی